اسلام علیکم دیسی پولٹری میں خوش آمدید آپ میں سے کافی دوست حضرات کے میسیج اینڈ کالز آ رہی ہیں کہ آپ ویکسین شیڈل کے بارے میں کوئی بتائیں اور طریقہ کار بھی بتائیں کچھ بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ آپ کونسی ویکسین استعمال کرتے ہیں اپنے بڈز کے لئے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ پکچر بھی شیئر کروں ان ساری اچھی ویکسینز کی جو آپ کو فائدہ دیں اور آپ کو آسانی سے دستیاب ہوں آپ کی قریبی مارکٹ میں اور طریقہ بھی آپ کو سنجھا دوں گا تاکہ جو ہمارے نئے حضرات ہیں فارمار حضرات اور جو ہمارے شوقین بھائی ہیں جن کو بڈز رکھنے کا شوق ہے لیکن وہ ان کو ویکسینشن کرنا چاہتے ہیں طریقہ استعمال بہت آسان ہوگا انشاءاللہ وہ خود اپنے بڈز کو ویکسین کریں گے ویکسین کی پکچر آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی ویکسین کس ایج میں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے آپ نے کافی ویڈیز دیکھے ہوں گی ویکسینشن کے بارے میں جو آپ کو بھائی بتا رہے ہوں گے ویکسینشن کے بارے میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اپنے بڈز رکھے ہوئے یا نہیں رکھے ہوئے وہ کوئی پورٹری فارمار ہے یا نہیں ہے کوئی ویٹنری ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے اگر وہ ہیں تو آپ ان کو فالو کریں ان کی ویڈیوز کو فالو کریں اور اگر کوئی نہیں ہے تو آپ ان کو فالو نہ کریں وہ شاید آپ کو غلط گائیڈ کریں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھائی اگر آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرین شیئر کر رہا ہے کہ مطلب اس نے برڈز رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرین شیئر کر رہا ہے تو وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی تقریباً ساری ویکسین جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ میں نے خود ایکسپیرنس کی ہوئی ہیں اور میرے اس چینل پر آپ کو ان کا لنک بھی مل جائے گا انشاءاللہ میں پیکچر ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کونسی ویکسین کے سیچ میں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے جو بھائی انکیویٹر یوز کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ چوزیں ایک ہی دن سارے نہیں نکلتے 20 سے 25 دن کے درمیان چوزیں نکلتے رہتے ہیں اور مرگی کا بھی تقریباً یہی نظام ہوتا ہے چوزوں کی پیدائی سے لے کر اگلے 48 گھنٹے تک آپ نے ان کو کچھ نہیں دینا ہوتا سوائے آپ نے ان کی فلشنگ کرنی ہوتی ہے فلشنگ آپ نے کیسے کرنی ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہمارے اس چینل پر پہلے سے ہی ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا فلشنگ کے بعد آپ نے ان کو فیڈ دینا ہی ہے اور پھر آپ نے ویکسین کا جو طریقہ کار وہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرنس شیئر کروں گا میں نے جو پہلی ویکسین کی تھی وہ میں نے ساتھویں دن کی تھی آئی بی ایچ ون ٹوینٹی میں نے ڈے سیون کو کی تھی جو میری پہلی ویکسین تھی اور پھر جو باقی کا پروسیجر ہے ویکسین کا وہ میں نے فولو کیا اور الحمدللہ میرے بڈز بلکل ٹھیک ہے آج وہ انڈی دے رہے ہیں اور ان کے انڈوں سے میں نیو فلوک تیار کر رہا ہوں اچھا تو پہلی ویکسین کے بارے میں شروع کرتے ہیں جو آپ نے پہلی ویکسین اپنے بڈز کو کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے آئی بی ایچ ون ٹوینٹی یہ آپ نے ایک دن کی چوزے کو کرنی ہے اور یہ آپ کو بزار سے تقریباً پانچ سو روپے کی مل جائے گی بیسیکل یہ آئی بی کی ویکسین ہوتی ہے جیسے کہ آج کل سردیو کا موسم ہے بڈز میں کھانسی، نزلہ، زگام، ناک سے پانی، بہنا یہ سب آئی بی کی نشانیاں ہوتی ہیں اگر آپ نے اپنے بڈز کو یہ آئی بی کی ایچ ون ٹوینٹی جو ویکسین ہے یہ آپ نے پہلی دن کر دی تو انشاءاللہ نانٹی فائی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کے بڈز کو ایسی بیماریاں بلکل بھی نہ لیں تو ڈے فرس کو آپ نے یہ آئی بی ایچ ون ٹوینٹی کی ویکسین لازمی کرنی ہے دوسرے نمبر پہ جو ویکسین آپ نے اپنے بڈز کو دینی ہے وہ ہے انڈی لسوٹا ہے یہ آپ نے پانچویں دن کرنی ہوتی ہے جو آپ کے بڈز کو رانی کھیت کی بیماری سے بجاتی ہے جو مرگوں میں ایک بہت عام بیماری ہے اور بہت خطرناک بیماری ہے یہ آپ کو مارکٹ سے تقریباً چار سو ساڑھے چار سو تک مل جائے گی یہ آپ نے اپنے بڈز کو ڈروپر کے ذریعے دینی ہے یہ ایک لائی ویکسین ہے جو ہم اپنے بڈز کو پانی میں مکسر کی دیتے ہیں یا اس کے قطرے ان کی آنکھوں میں یموں میں ڈالتے ہیں ایک ہوتی ہے کلڈ ویکسین جو ہم اپنے بڈز کو انجیکٹ کرتے ہیں انجیکشن کے ذریعے تیسرے نمبر پہ جو آپ نے ویکسین اپنے بڈز کو دینی ہے وہ ہے گمبورو اے جو آپ نے تقریباً باروے دین اپنے بڈز کو کرنی ہے یہ آپ کو تقریباً بازار سے چار سو پانچ سو تک کی بھی آپ کو مل جائے گی یہ آئی بی ڈی وائرس کی بیماری کے لیے یوز ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ جو ویکسین ہے وہ ہے انڈی اوینیو جو آپ نے بیسے دین اپنے بڈز کو کرنی ہوتی ہے یہ بھی انڈی کی اسٹرین ہے مطلب انڈی اوینیو انڈی لاسوٹا یہ سیم ہے لیکن جو انڈی اوینیو ہے یہ تھوڑی ہائی ڈوز ہوتی ہے اور یہ بیرانی کھیت کی بیماری کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک بات کو لازمی بنائیں جب بھی آپ ویکسین لیں آپ نے پہلے اس کی ایکسپائری چیک کرنی ہے کہ وہ کہیں ایکسپائر تو نہیں ہے اگر آپ نے ایکسپائر ویکسین اپنے بڈز کو لگا دی تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا شاید نقصان ہو جائے آپ کا پانچ وی نمبر پہ جو ویکسین ہے وہ ہے گمبورو پی یعنی گمبورو پلس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ جب آپ کا برڈ تیس دن کا پورا ہو جائے تو آپ نے اپنے برڈز کو لگانی ہے گمبورو اے اور گمبورو بی میں یہ فرق ہے کہ گمبورو اے جو ہے وہ چھوٹے چوزوں کے لیے ہوتی ہے اور گمبورو بی تھوڑے بڑے چوزوں کے لیے ہوتی ہے گمبورو بی ہیوی ڈوز ہے اس کمپیر ٹو گمبورو اے یہاں تک آپ کے ایک مہینے کا جو شیڈیول ہے ویکسینیشن کا وہ آپ کا پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ کا برڈ پانچتالیس دن کا ہو جائے مطلب 45 ڈیس کا ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو فالپوکس کی ویکسین کرنی ہوتی ہے فالپوکس پہ آر ریڈ یہ ایک ویڈیو بنای ہوئی ہے جو آپ کو اسی چینل پہ ملے گی انشاءاللہ اس کا لنک میں آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا فالپوکس کی ویکسین تھوڑی مہین گیا یہ آپ کو تقریباً پندرہ سوڑ روپے مارکٹ سے ملے گی یہ ویکسین آپ نے اپنے برڈ کے پرو میں انجیک کرنی ہے جتنی بھی ویکسین آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ ساری ویکسین لائف ویکسین ہے ان میں کوئی بھی کلڈ ویکسین نہیں ہے ایک ضروری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے جب تک آپ کا چوزہ پچاس دن کا نہ ہو مطلب جب تک آپ کا چوزہ پچاس دن کے اندر ہے آپ نے اس کو کوئی بھی انجیکشن انجیکٹ نہیں کرنا ہے ہاں اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ڈاکٹر موجود ہے تو آپ انجیکٹ کروا سکتے ہیں لائف ویکسین ہم پانی میں مکس کر کے دیتے ہیں اور جو کلڈ ویکسین ہوتی ہے وہ ہم اپنے برڈز کو انجیکٹ کرتے ہیں فال پاکس کے بعد آپ کا ویکسینیشن شیڈیول پورا ہو جاتا ہے پھر آپ کا برڈ جب 90 ڈیس کا ہو جائے مطلب تین مہینے کا ہو جائے تو آپ نے اس کو دوبارہ انڈی ایوینیو کی ویکسین کرنی ہوتی ہے اور پھر ہر دو سے تین مہینے بعد آپ نے اس کو انڈی ایوینیو کرنی ہوگی ویکسین کرتے وقت آپ کے پاس آئیس بوکس کا ہونا لازمی ہے تاکہ جو آپ کی ویکسین ہے اس کا ٹیمپریچر خراب نہ ہو ویکسینیشن کا شیڈیول آپ ساتھ ایک پیچ پر بنا کے آپ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ یہ ساری ویکسین اگر آپ نے اپنے برڈ کو کیوں ہی ہے تو آپ کے برڈ میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یا بہت کم آئے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے گا تو چینل کو یاد سے سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ والسلام